نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے حکومتی اتحادی اب اپنی اجلت کا ہمیازہ بھگتے کولم نکار ہے نسرت جاوید اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریلی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیل کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org خالصتن منطقی ذہن سے سوچیں تو لاہور ہائی کورٹ نے پیر کی شام بنیادی پیغام یہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے مقبول ترین سیاستدان کو بھی اگر کسی معاملے میں حفاظتی زمانت درکار ہے تو عدالت کے رو برو ذاتی طور پر پیش ہونا پڑے گا اس تناظر میں جائز یا ناجائز بنیادوں پر تشکیل دیئے جواز کسی کام نہیں آتے اندھی نفرت و عقیدت کے روا موسم میں یہ قلیدی پیغام اجاگر نہیں ہو پایا ہے میڈیا کے ماہرانہ استعمال کے ذریعے تحریک انصاف نے پیر کی صبح سے رات ہونے تک ٹی وی سکرینوں کے ائر ٹائم پر کامل اجارہ برقرار رکھا عمران خان کے ممکنہ گرفتاری آشکان عمران کے لیے ریڈ لائن ٹھہرا دی گئی دری اسنا ہائی کورٹ کے عزت معاب جج سماعت میں وقفے لیتے رہے بلاخر عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب کی ذاتی پیشی کے لیے ڈیڈ لائن بھی تیہ کر دی گئی عمران خان صاحب اسے خاطر میں نہ لاتے تو توہین عدالت کی مرتقی بھی ٹھہرائے جا سکتے تھے زمان پارک میں واقعی اپنے عبائی گھر کو انہوں نے گزشتہ کئی مہینوں سے ناقابل تسخیر قلعے کی صورت دے رکھی ہے مہا سے نکلنے کو مجبور ہوئے ان کے پرستاروں نے مگر پولیس کی جانب سے فراہم کردہ سیکیورٹی پر بھروسہ نہیں کیا ڈنڈے اٹھا کر ان کے ہائی کورٹ کے جانب رمہ کافلے کے ہمراہ چلتے رہے جو کارکن زمان پارک تک پہنچ نہ پائے تھے لاہور ہائی کورٹ کے آہاتے میں جمع ہونا شروع ہو گئے فضا کو انہوں نے فرجوش ناروں سے گرمائے رکھا ان کے حجوم اور والحانہ اظہار محبت اور عقیدت کی وجہ سے سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ خان صاحب ان میں سے گزر کر عدالت کی کمرے تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں ان کی ٹانگ پر لگا زخم مزید بگڑ سکتا تھا عدالت سے لہٰذا استعداء ہوئی کہ وہ عمران خان صاحب کی عدالت سے باہر موجودگی کو حاضری شمار کر لے استعداء نامنظور ہوئی اور سابق وزیراعظم کو گاڑی سے نکل کر عدالت کے کمرے تک جانا ہی پڑا ان کے ذاتی طور پر حاضر ہو جانے کے بعد زمانت کی درخواست رد کرنے کے ٹھوس قانونی جواز میں اثر نہ رہے نظر بظاہر معمول کی کاروائی تھی خان صاحب کے حامیوں نے لیکن اسے اپنی شاندار فتح بنا کر پیش کیا ان کی دانست میں لوگوں تک پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت یا ریاست کا کوئی ادارہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی برتنے کی جرت نہیں دکھا سکتا معمول کی کاروائی تحریک انصاف نے میڈیا کے بھرپور استعمال کی بدولت حق و باطل کے مابین ہوئے ایک ڈرامائی مارکے میں بدل ڈالی عمران خان صاحب اس کے انجام پر کامیاب و کامران ثابت ہوئے پیر کے دن عمران خان صاحب کا بیانیاں جس شدت سے روایتی اور سوشل میڈیا پر چھایا رہا اس نے عمران خان صاحب کے مخالفین اور ناقدین کو بکھلا دیا ہے جلے دل ہزیان سے مغلوب ہو کر سوال اٹھانا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو عدالت کی جانب سے ایسی ریایتیں کیوں دی جا رہی ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی زلفقار علی بھٹو بھی کسی زمانے میں قابل رشک حد تک مقبول رہنمت تصور ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مشتاق کی عدالت میں لیکن انہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا بلاخر اسی عدالت نے انہیں قتل کی الزام میں فانسی کی سزا بھی سنائی تھی سپریم کورٹ نے اسے برقرار رکھا اور وہ اپریل 1989 میں فانسی پر لٹکا دئیے گئے جلن میں یہ حقیقت گھلا دی گئی کہ عمران خان صاحب کو کسی سنگین الزام کی وجہ سے زمانت درکار نہیں تھی اسلام آباد میں درج ہوئے چند مقدمات کا معاملہ تھا جن کے تناظر میں محض حفاظتی زمانت درکار تھی اسلام آباد کی عدالت پر پیشی کے لیے محلت کی فراہمی انہونی نہیں تھی تحریک انصاف نے کمال مہارت سے اسے مارکہ حق و باطل بنا دیا عوام کو یہ پیغام پہنچایا کہ عاشقان عمران خان کے جذبات کی حدت قانونی زوابط موم کی طرح پگھلا دیتی ہے عدالتی نرمی اس کا بھرپور اظہار تھی عاشقان عمران خان کے لاہور میں بنائے محول نے تحریک انصاف کے جانب سے عوان صدر میں بٹھائے صدر عارف علوی کو حلہ شیری دی ہمارے تحریری آئین کو جو عموماً ابحام سے معورہ تصور ہوتا ہے انہوں نے موم کی طرح استعمال کیا اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے نو اپریل کی تاریخ تیہ کر دی وہ یہ تاریخ تیہ کرنے کے اہل تھے یا نہیں اس سوال کا جواب اب سپریم کورٹ کو اپنے تشریح کرنے والے اختیارات بروے کار لاتے ہوئے فراہم کرنا ہوگا نو اپریل کا دن تیہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے دہرینہ کارکن اور عمران خان کے جانسار صدر علوی نے اگرچہ یہ حقیقت بھی یاد رکھی ہے کہ دو ہزار بائیس کی نو اپریل ہی کو ان کے قائد کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عزمہ سے فارغ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی ممکنہ طور پر دو تہائی اکثریت کے ساتھ اس منصب پر لوٹنے کا سفر نو اپریل دو ہزار تئیس ہی سے شروع کرنا ہوگا اس روز پنجاب اور خیبر پختون خواں کی اسمبلیوں کے لیے انتخابات کا انعقاد واقعتاً ہو گیا تو آبادی کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے میں تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے کے امکانات روشن ہیں دفاعی اعتبار سے کلیدی تصور ہوتے خیبر پختون خواں میں بھی ویسے ہی نتائج پر آمد ہوں گے ان دونوں صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومتیں آئندہ پانچ سالوں کے لیے قائم ہو گئیں تو قومی اسمبلی کے انتخاب محض رسمی کاروائی ہی نظر آئیں گے تحریک انصاف کو ان کے دوران واک آور ملتا محسوس ہوگا جو عارف علوی کے آئندہ پانچ برسوں کے دوران ایوانِ صدر میں برازمان رہنے کو بھی یقینی بنا دے گا چوپڑیاں اور وہ بھی دو دو کی ممکنہ منظر نامے سے بہتر مثال مل نہیں سکتی گیم جس انداز سے کھیلی جا رہی ہے اپنی جلن کے اظہار کے لیے ٹویٹس لکھتے ہوئے اپنے قائدین کی بصیرت کو مگر خدارہ نظر انداز نہ کریں مجھ جیسے بدنصیب دو ہزار بائیس کے آغاز سے مسلسل خبردار کر رہے تھے کہ عمران خان کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمہ سے فارغ کرنا ایک اہمکانہ فیصلہ ہے وزارت عظمہ سے فراغت کے بعد عمران خان صاحب سنبھالے نہیں جائیں گے شیروانی پہننے کی اجلت میں شہباز شریف اور ان کے وفاداروں نے جو اجلت برتی کھلے دل سے اب اس کا خمیازہ بھکتے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی